اسلام علیکم آج میں آپ کو بہت خوبصورت سا گھوٹا پٹی نیک لائن بتاؤں گی جس کے سلیوز کا ڈیزائن میں آرڈی شیئر کر چکی ہوں یہ جس کے لئے میں بنا رہی ہوں اس کے یہ ڈیمانڈ تھی کہ میں اس نے ڈار گرین پر بنوانا تھا تو اس لئے میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دوں اسے بہت سارے لوگوں نے یہ فرمائش کی تھی اس کے لئے ٹو کلرز میں میں کتھان سل کا کپڑا لیا ہے اچھا ہم نے ایک ڈار گرین کپڑا لیا ہے گرین شرٹ کے ساتھ یہ گھوٹے کی پتیاں ہیں یہ ہمیں چاہیے ہوں گی رین سٹون چین چاہیے ہوگی آپ کو اور ساتھ میں آپ کو چھوٹے بڑے ستارے چاہیے ہوں گے اور ستاروں کے شیٹ کے ہی آپ نے بیڈز لینے بلکل باریک والے زیرو سائز کے اس کے بعد ہم لے لیں گے پیپر بکرم اور پیپر بکرم پر آپ کے نیک کا جو بھی حساب ہے لمبائی جوڑائی وہ آپ اس طرح سے رکھ لیں ڈراؤ کر لیں ڈراؤ کرنے کے بعد آپ نے اس کی اس طرح سے کٹنگ کر لینی ہے ہم نے نیک کو اس طرح سے ڈراؤ کیا ہے سب سے پہلے آپ نیک کا جو درمیان والا حصہ ہے اس کو کٹ کر الگ کر لیں گے یہ اس طرح سے یہ دیکھیں اب جو اس کی سائیڈوں والا حصہ بچائے اس کا بھی ہم الگ سے ہی نیک کٹ کر لیں گے اس طرح سے یہ دیکھیں اس طرح اس کا بھی آپ الگ سے نیک کٹ کر لیں یہ دیکھیں یہ دونوں ہمارے پاس کٹ ہو چکے ہیں اب جو اندر والی سائیڈ ہے وہ آپ نے گرین کی اوپر چپکانی ہے ٹھیک ہے اور جو باہر والی سائیڈ ہے وہ آپ نے پنک کی اوپر چپکانی ہے دونوں کو آپ نے چپکا لینا ہے ایکسٹر کپڑے کی آس پاس سے کٹنگ کر لینا ہے یہ دیکھیں تھوڑا تھوڑا کپڑا چھوڑ دیا ہے بیچ میں کٹس لگا لوں گی کٹس لگانے کے بعد میں ان کو اندر کی سائیڈ پر موڑ کر آپ گلو سٹک لگا لیں اگر گلو سٹک نہ بھی لگائیں تو آپ اس طرح سے اندر کی سائیڈ پر فول کریں تو جب آپ مشین کے ساتھ سے لگائیں گے تو ہاتھ یا کینچے کی مدد سے آپ اس کپڑے کو اندر کی سائیڈ پر فول کر دے جائے گا اب آپ نے اس کو کیسے لگانا ہے شرٹ کی الٹی سائیڈ پر رکھ کے آپ نے اس طرح اس کو سٹچ کرنا ہے صرف اوپر والی حصے سے اوپر والی حصے سے سٹچ کر کے میں نے اس میں کٹس لگا دیا ہے کٹس لگانے کے بعد اب اس کو فرنٹ سائیڈ پر یعنی کمیس کی سیدھی والی سائیڈ پر موڑ لوں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اب موڑنے کے بعد آپ نے اس کی آس پاس سلائی لگا لینے ہے اور گرین کلر کا ہی دھاگہ یوز کرنا ہے اب یہ ہے ہمارا پنک نیک اس کو بھی ہم نے اسی طرح سے کپڑے کو اندر کی سائیڈ پر فول کر لی اور اس کی بھی آس پاس ہم اس طرح سے سلائی لگا لیں گے یہ دیکھیں اب ہمارا نیک تقریباً کمپلیٹ ہو چکا ہے فسٹ جو اس کا ایک حصہ تھا آپ سمجھ لیں کہ وہ اب ہم اس کی اوپر ایمبرویڈری کریں گے تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ جہاں جہاں آپ نے سلائیاں لگائی تھی وہاں اپنے گلو لگانی ہے اور انسرون چین لگا دینی ہے بعد میں ہم اس کو سوئی کے ساتھ پکا کر لیں گے بہت سے لوگ یہ پوچھتے ہیں جی دھونے سے اترے گی تو نہیں دھونے سے اترے گی تو نہیں تو میں اپنی ہر ویڈیو میں آپ کو یہی بتاتی ہوں کہ گلو کے ساتھ لگائی ہوئی چیز اگر ہم جب لگتی ہے تو ہمیں تب پتہ چلتا ہے کیونکہ بیگنرز کے لیے میں سپیشلی بنانا جو ہے آپ کو سکھاتی ہوں کہ جب ہم گلو کے ساتھ چیز لگا لیتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز ٹیڑی لگے تو ہم فورا سے اتار لیتے ہیں جب ہم سٹیچنگ کر لیتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے اس کو اتارنا بہت مشکل ہوتا ہے اور ہمارا کپڑا بھی خراب ہو جاتا ہے یہ دیکھیں اچھا یہ میں نے سموسہ لیس لگائی ہے جس کو بتانا مجھے آپ کو یاد نہیں رہا تھا تو یہ میں نے بعد میں مجھے یاد آئی کہ میں نے یہ بھی لگانی تھی تو یہ دیکھیں یہ میں نے آس پاس سوئی کے ساتھ لگا لیے باری باری سٹیچر لگا کر آپ بھی اسی طرح لگا لیں باز رہا تھا آج میرا گلے میں جو ہے نا کافی تکلیف ہے جس کی وجہ سے مجھے بولنے میں کافی مشکل ہو رہی ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو گلے کے درمیان مالا حصہ ہے نا اس کے اوپر آپ نے دو دو پتیاں اس طرح سے رکھ کے لگا لینے ہیں وہی جو میں ہمیشہ آپ کو بتاتی ہوں پہلے آپ نے گلو کے ساتھ لگانی ہے لیکن گلو بہت زیادہ آپ نے کبھی بھی گھٹے کی پتیوں کے اوپر نہیں لگانی کیونکہ بعد میں جب ہم سوئی کے ساتھ سٹیچ کرتے ہیں تو تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے لیکن لگ جاتا ہے اب یہ دیکھیں جو پنک پتی ہے اس کے اوپر ہم تین تین لگا رہے ہیں اور جو گرین پتی تھی اس کے اوپر ہم نے دو دو لگائیں اسی طرح سے دو دو لگ کے اس کے اوپر ایک ایک پتی اور لگا لیں گے تو پنک کے اوپر ہم نے یہ والی ریزائنگ کرنی ہے اس کے بعد آپ نے بڑے والی ستارے لینے اور جو پنک پتی ہے جو آپ نے تین تین پتیاں لگائیں تو ان کے درمیان میں تھوڑا گیپ کم ہے اس لیے ان کے درمیان میں ہم ایک ایک بڑا ستارہ لگائیں گی ٹھیک ہے اور جو درمیان میں گرین والا حصہ ہے نا ہمارا جس پہ ہم نے دو دو پتیاں لگائی تھی تو اس کے اوپر ہم باریک والی ستارے لگائیں گی تو سب سے پہلے آپ اسی طرح کریں کہ گلو کے بلکل تھوڑی تھوڑی گلو کا ایک ایک ڈراب ایک ایک ڈوٹ آپ یہ سمجھیں کے لگائیں اور اس کے اوپر ستارے لگائیں ستارے لگانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ سوئی کے ساتھ اس کے اوپر بیڈز لگانے اس طرح سے آپ کے ستارے بھی پکی ہو جائیں گے اور بیڈز بھی لگ جائیں گے یہ دیکھیں اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ سوئی میں بیڈ ڈالنا ہے اور جس ستارے سے آپ نے سوئی کو نکالا تھا اسی سراغ سے آپ نے اس کو نیچے کی سیڈ پہ لے جانا اس طرح سے آپ نے سارے ستاروں کے اوپر چھوٹے بڑے ستاروں کے اوپر بیڈ لگا لینے تو ہمارا نیک جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے تو یہ دیکھیں جی زبردہ سا نیک ڈیزائن کمپلیٹ ہو چکا ہے اس کے سلیپس کا ٹیٹوریل میں مجھے دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ